بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے لیے نئے نئے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بناوں گا جو کہ جن کے اندر آپ کے لیے بے شمار نالیج ہوگا انفرومیشن ہوگی جسے آپ کے نالیج میں اضافہ ہوگا ساتھ ہی ساتھ میرے نالیج میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا تو چلیے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں آج کا ٹاپک آپ کو میرے پیچھے یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ لوگ ٹھیک ہے جیوز یہودی جن کو ہم کہتے ہیں ان کے بارے میں آج کا ٹاپک ہے جیوز آر ریچر یعنی کہ جیوز جو ہیں وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ امیر کیوں ہے اس کے پیچھے ایسی کون سی وجوہات ہیں آج میں آپ کو وہ پندرہ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں یہودیوں کے بارے میں جیوز کے بارے میں جو کہ شاید اس سے پہلے آپ نہیں جانتے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے ہمیں اپنے دشمنوں کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے لیکن اب میں کیا کروں میرا قصور نہیں ہے یہ چیزیں جو میں نے پڑھی ہیں نا یہ ان کے حق میں ان کے لیے بہتر ہیں مسلمان جو ہم لوگ ہیں بہت پیچھے رہ چکے ہیں ان لوگوں سے یقین مانے ان کو سٹڈی کیا ہے نا میں نے جب مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ان لوگوں سے خیر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں پندرہ ایسی چیزیں بتاؤں گا آپ کو جو جان کر آپ دھنگ رہ جائیں گی کہ یہ وجہ ہے ان کے اتنے امیر ہونے کی میں آپ کو ایک اور بڑی یہاں پر چیز بتاتا چلوں کہ یہودی جو ہیں وہ دنیا میں امیر ترین قوم مانے جاتے ہیں ذہین تو وہ ویسے ہی ہیں ماننا چاہیے جو بات ہے وہ ماننی چاہیے ٹھیک ہے آپ کو میں ان کی کمپنیز کے بڑی بڑی کمپنیز کے نام بتا دوں اور کن کن بزنسز کے اندر یہ رول کریں اس وقت دنیا کے اوپر ایرو سپیس کاسمیٹکس انرجی مائننگ فوڈ ہالی ووڈ اس کے بعد آپ دیکھیں بینکنگ سیکٹر میں انہوں نے اپنی دھاگ بٹھائی ٹی وی ہے ہوتیلز کا بزنس یہ کرتے ہیں ٹوریزم کا بزنس یہ کرتے ہیں جتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں دنیا کی یا کمپنیز ہیں جو رول کر رہی ہیں ورلڈ کو وہ ان یہودیوں کی ہے جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں اب ذرا آپ سنیے گا غور سے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی زندگی کیسے گزارے اور ان کا مقصد کیا ہے ان کے مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان کے بارے میں یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں جو ازم اینڈ ویلت مطلب کہ یہودی ازم اور ان کی دولت کا آپس میں ایک پرانا تعلق ہے ان کی کتاب ہے جس کو یہ آسمانی کتاب اپنی کہتے ہیں ہم اردو میں اس کو توریت اور انگلیش میں تورا کہتے ہیں اس کے اندر یہ میسیج دیا گیا ہے جائے لوگوں کو کہ جیو ازم اور جو دولت ہے یہ جدہ جدہ نہیں ہیں یعنی کہ یہ اکٹھے ہیں تو اس چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی یہودی ہیں یہ خودمختار بننے کو ترجیح دیتے ہیں اس میں میسیج دیا گیا ہے ان کو تورات کو اور یہ تورات میں میسیج دیا گیا ہے اور یہ اس کو فالو کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر یہ خودمختاری کو زیادہ پسند کرتے ہیں یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کمانا چاہیے پاکستان والا حساب نہیں چاہیے کہ باپ کمارا ہے تو پوری اولاد یا پیچھے بیٹھ کے وہ کھا رہی ہے یا ایک بھائی کمارا ہے تو باقی بھائی بیٹھے ہیں یا ایک بھین ان کی بڑی کوئی کماری ہے تو باقی سارے اس پر کھا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہودی جو ہے اس کے اوپر پورا پورا عمل کر رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ان کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہے مجھے بے شمار فیکٹس ملے ہیں لیکن میں جو جان کر حیران ہوں مجھے لگتا تھا کہ ہم لوگ ہی آگے ہیں لیکن یہ لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں ان کو تو رات کے اندر کہا گیا ہے کہ اپنی انکم کا دس سے بیس فیصد آپ نے لازمان چیریٹی کرنا ہے کوئی بندہ اس سے بری نہیں ہے جتنے بھی یہودی ہیں نا وہ سارے کے سارے دس سے بیس فیصد جو ہے وہ چیریٹی کریں گے کدر صرف اور صرف اپنی کمیونٹی کے اندر یہ بھی ایک وجہ ہے ان کی کہ یہ لوگ امیر کیوں ہیں یہ لوگ باہر پیسہ نہیں دیتے یہ اپنی کمیونٹی کے اندر لگاتے ہیں اب آتے ہیں دوسرے فیکٹ کی جانب یورپ میں ناظرین یہ زمینیں نہیں خرید سکتے تھے یہودی نا پرانے وقتوں میں ہٹلر دور کی میں بات کر رہا ہوں یہودیوں کی جان جاتی ہے ہٹلر کا نام سن کے وہاں پر ان کے لئے قانون تھا یہودی یہاں پر کوئی سرزمین وہ نہیں خرید سکتے انہوں نے اس کو بھی اپنا پلاس پوائنٹ بنا لیا انہوں نے اس کو اپنا پلاس پوائنٹ اس طرح سے بنایا کہ انہوں نے پاکستانی اور باقی دنیا والوں کی طرح زمینیں اور پاپرٹیز نہیں خریدی انہوں نے وہ پیسہ بزنس میں انویسٹ کر دیا انہوں نے وہ پیسہ فوڈ جو بزنس ہے اس کے اندر انویسٹ کیا فیشن کے اندر بینک کے اندر آئی ٹی کے اندر ہر ایک جو بھی آپ پیشہ اٹھا کر دیکھ لیں اس کے اندر یہ لوگ رول کر رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کوٹیاں مکان پلاسے نہیں بنائے پہلے انہوں نے انویسٹمنٹ کی اور آپ کو پتا ہے آپ کاروبار جب آپ کرتے ہو تو آپ کو منافع آتا ہے منافع جب آتا ہے پھر آپ دوبارہ سے کاروبار میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اور بات اب آتے ہیں نیکسٹ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ان کے طورات میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ انٹرسٹ انٹرسٹ واز سن یعنی کہ سود جو ہے وہ گناہ ہے سود صرف اور صرف یہودیوں کے درمیان یہ میں کلیر کر دوں یعنی کہ یہودیوں کے مطابق یہودی کمیونٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ سود نہیں دے سکتے ایسا کہنا ہے یہودیوں کا بائر یہ دیتے ہیں میں اس کی ریزن بھی آگے چل کر بتاتا ہوں بائر یہ سود کیسے دے رہے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا کہ دیکھو آپ نے صرف یہودی کمیونٹی کے اندر سود نہیں لینا نہ دینا بائر دنیا کو جتنا مرضی سود کھلاو جتنا مرضی سود کھاؤ ان سے یہ ان کا حساب ہے تو انہوں نے ان کی کمیونٹی نے تو امیر ہونے ہی تھا سٹرانگ ہونے ہی تھا انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا بینک اوپن کیا تھا وہ بھی یورپ کے اندر یورپ کے اندر انہوں نے بینک بنایا اور وہاں پر بینک بنانے کے بعد انہوں نے اپنی جو کمیونٹی تھی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دے جو اسرائیل سے باہر کے یہودی تھے وہ اسی بینک کے تھو سارے کا سارا ان کا سرکٹ چل رہا تھا تو ان کا جتنا انٹرسٹ تھا یا جتنے پیسے آتے تھے جتنا پروفٹ وہ سارے کا سارا کن کا یہودیوں کا یعنی کہ یہ باہر والوں کو پیسہ دیتے ہی نہیں تھے انہوں نے وہ بینک بنایا اور اسے انہوں نے فائدہ حاصل کیا نیکس پوائنٹ جو ہے وہ ہے پوری دنیا کے اندر یہ شرمندگی کا مقام ہے ہم لوگوں کے لئے پوری دنیا کے اندر most educated religious group are Jews یعنی کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پڑے لکھے ہیں جو مذہب ہے وہ یہودیوں کا ہے دوہزار سولہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق ان کے جو ہر ایک بندے کی education ہے وہ 13.4 13.4 سال ہے اسکولنگ کی اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ عیسائی آتی ہیں مسلمانوں کا کوئی دور دور تک نام ہو نشان نہیں ہے ٹھیک ہے 61% جو ہیں ان کے جو لوگ ہیں پورے community کے یہودی community کے میں بات کروں تو وہ لوگ graduated ہیں اور ان کے امیر ہونے کی reason بھی ہے کہ جیسے یہ graduate ہوتے ہیں ان کی جو government ہے ان کی جو community ہے یہودیوں کی وہ ان کو فوراں سے job دیتی ہے پاکستان اللہ صاحب نے یہ کے پیپر بھی چھو رہی ہو جاندنے اتھے ٹھیک ہے اب آتے ہیں next point کی جانب یہ ان کا point جو ہے sharing the wealth ٹھیک ہے یہ اپنی community کو اپنی دولت جو ہے اپنا پیسہ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں share کرتے ہیں پتہ کیسے کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی ان کی community میں سے business start کرتا ہے تو یہ اس کو پیسہ دیتی ہے ان کی community کہ آپ start up لو جب ان میں سے کسی کو loss ہوتا ہے تو بھی یہ ان کو back up کرتے ہیں ان کو mentally morally physically پیسے دے کے کہ اگر تمہیں loss ہوگے تو گبرانے کی بات نہیں ہے ایک اور interesting چیز میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہودیوں کے law کے مطابق جو وہاں پر غریب ہیں چند ایک جو غریب ہیں ان کو عزت دینی ہے یہ ان کا قانون ہے ادھر والا حساب نہیں یہ کوئی اگر مانگنے والا آگیا تو انہوں کہہ دینا چالے بابا نہ سا چالو مائی دوڑ پیچھے ہو جا تانگ نہ کر شیشے اوپر کر لینے مانگنے والا دیکھے وہ صاحب نہیں ہے بھائی جن دیکھیں ادھر آ یہ لوگ کیسے فالو کر رہے ہیں اپنی بک کو تورات اور یہی وجہ ان کی کامیابیوں کی اور یہ اسی وجہ سے دنیا میں امیر ترین مذہب ہے امیر ترین مذہب بھی ہے پڑے لکھے بھی سب سے زیادہ یہ ہیں ان کا ریلیجن جو ہے وہ سکھاتا ہے ان کو اچھے سے بزنس کرنا مطلب ان کی وہ تو اسلام نے سب سے اچھے حصول بتائیں لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں تھوڑا سا پیسے زیادہ لے لیتے ہیں اور چارجن کر لیں اس سے زیادہ مسلمان نہیں کچھ کرتے لیکن یہ لوگ پوری طرح سے عمل کرتے ہیں اور یہ لوگ نہ ملاوٹ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کاروبار کے اندر دون نمبری کرتے ہیں کیونکہ ان کے ریلیجن نے ان کو سکھایا ہے اور نوٹ این option یعنی کہ ہار مان جانا ان کی community نے وہ accept نہیں کرنا یعنی کہ اسرائیل نے جیوز نے ہار مان نے ہار ملک سے انہوں نے دو ایک دن آپ لوگ کر لوگ تو یہ بجا ہے ان کی کامیابی کی جب آپ نے یہ نہیں سوچ کہ میں ناکام ہو سکتا ہوں تو پھر آپ کامیابی ہوں گے کامیابی کی طرف جائیں گے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ان کے ملک میں یا ان کے بچوں کو فائنینشل ایجوکیشن جو ہے وہ مست دی جاتی ہے ان کے بچوں ہمیں یہاں پہ اسلامیات کے بات جو جس کی ویلیو بتائیں گے کہ پیسہ ہوتا کی دولت کیا ہوتی ہے ایک اور بڑی انٹرسنگ میں یہاں پر چیز ایڈ کرتا چلوں آپ کی انفرمیشن میں اضافہ کر دی ہی لیکن انفرمیشن والی ہوتی ہے گوھر سا دیکھ ٹھیک ہے نیچے کومنٹ میرائے کا ازار بھی کتنا وہ کہاں تک سوچ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے یہ بات نہیں کرنی اور ہمارے بچے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈیا کہ اتنے تین تین چار سال کے بڑھون جو ہیں وہ چھوٹا بھیم اور سندر لگ رہے ہو آپ ہندی ورڈ بول رہے تو یہ ثابت ہوا کہ بچے پک کرتے اس لئے ان کی یہودیوں کی حکومت نہیں یہودی لا کے مطابق جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں سامنے لڑے نہیں سکتے مالی پریشانی کے ویسے خساروں کی مطلب ان کے سامنے رونا نہیں ہو سکتے کاروبار نہیں ہے پیسہ نہیں ہے ایک اور چیز میں آپ یہاں پر بتاتا چلوں کافی ساری بتا دی ہیں ویسے یہ بچوں کو بچپن سے ہی پیسے کی ویلیو میں آپ کو بتایا نا کہ سکھاتے ہیں پیسے کی ویلیو اس طرح یہ پانچ جار دیتے ہیں انکو پانچ سا ڈیز بانچ کہی گلے نہیں جیسے جو گلے ٹھیک ہے آج کل کے بچے پتا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں وہ money box yes money box ٹھیک ہے پانچ money box دیتے ہیں انکو ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے saving investing spending giving charity یار یہ کسے نا آگے جائے بچپن سے جو اپنے بچوں کو عادت ڈال رہے ہیں یہ پانچ boxes ہیں یہ تمہیں pocket money مل رہی ہے تم اس کو saving کے box میں بھی ڈالو investment کے لیے بھی investing box میں ڈالو spending کے لیے بھی اور یہ box یہ ایک مہینے بعد کھولتے ہیں اور بچہ جو جس چیز پر چاہے خرچ کرے اس کی جواب داری جو ہے وہ بچے کی ہوگی اگر وہ غلط چیز خریتا ہے یا غلط جگہ پہ پیسے لگا دیتا تو اس کا نقصان وہ بچہ اٹھائے گا پیرنٹ اس کے جواب دینی ہوں گے اس لیے یہ 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 یہودیوں کے مطابق کہ وہ بچے غلطی کریں گے تو سیکھیں گے نا آپ ان کا لیول دیکھ لیں ہم گالی یں دیتے ہیں یہ یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کومنٹ میں جائیں میرا رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا میرا بڑا ٹائم لگتا ہے ریسرچ پہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ